جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پاکستان ورسلز انگلینڈ ٹیسٹ جو سیریز چل رہی ہے پہلا ٹیسٹ میچ ران فینڈی کرکٹر سٹیڈیو میں جاری ہے اور اس کا آج تیسرا دن تھا تو بڑے شوکنگ ریزرڈ نیکل کے سامنے ایک دم سے کمبیک ہی ہے انگلینڈ ٹیم نے اور بڑے اچھے طریقے سے کمبیک کر کے اس طرح جو میں یہ ویڈیو کنا رہا ہوں ابھی یہ لانچ ہو گیا تو اس سے پہلا سیشن اینڈ ہو گیا اور لانچ کا یہ اس ٹیم وہاں پہ کیا جا رہا ہے لانچ اور میں نے کہا چلو میں اس سے پہلے لانچ سے جیسی وہ سیشن ٹو سٹارٹ ہوگا اس سے پہلے میں نے سوچے چلے آپ سے میں بات کر لوں اور آپ کو بتا دوں کہ بھائی بہت ہی خطرات ہیں بلاہ بہت ہی شروع ہو گیا ہے اب تین خلاڑی پاکستان کے اس ٹیم پیویلیون میں جا چکے ہیں اور بڑے اس ٹیم خستا رہا تھا پاکستان کا علم آس 300 رن دو سو ٹھانوے رن تین خلاڑی آؤٹ ہے درہ سی اور سکیل چکے ہیں وابر آزم اور ستاو شکیل اس ٹیم پر موجود ہیں اب دیٹیر پر جانے سے پہلے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو زور دمائیں تاکہ میرے لیٹس ویڈیو اب تک پہنچ دی رہے تو بھائی جلدی جلدی سپورٹ بھی کریں اور لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ میں بھی تھوڑا سا انکریج ہوں اور اور پروپر کام کر سکیں اچھا بات کرتے ہیں بھائی سب سے پہلے عبداللہ شبیق اور بہت بہت مبارک ہو کہ ان کو انہوں نے سینچری کی انہوں نے سینچری اپنی کمپیٹ کر لی جس طرح کل وہ اپنی سینچری کمپیٹ کی عبداللہ شبیق نے ایک سو چوتہ رن بنائے دو سو تین بولوں پہ تیرہ چوکے اور تین چھکوں کے ساتھ چھپن کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ امام الہک نے ایک سو اکیس رن بنائے دو سو سات بولوں پہ پندرہ چوکے اور دو چھکوں کے مدد سے پھٹی ایٹ کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ تو سٹرائک ریٹ آئی مسئلہ تھا ساتھ یہ تھا کہ بھائی آپ لوگ کو تھوڑا لبا اولے کے جہاں سکتے تھے آپ نے اپنے گلچ ہٹ مار گیا امام الہک نے گلچ ہٹ مار کے آؤٹو میں اور عبداللہ شبیق جس طرح آلی پوک کے ہاتھوں کیج پکڑا بیٹھے تو آپ کو یہ دیکھ کے کھیلنے چاہیے تھے آپ کٹ کھیلنے کے لیے جا رہے تھے لیکن آپ نے اچھا یہاں پہ کر نہیں سکے ایٹیلائیز ہی کر سکے وہ شورٹ کو اور آپ نے کچھ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا عبداللہ شبیق آلی پوک کا شکاہ یعنی کہ ان کے ہاتھوں کچھ پکڑا کے بل جیو بول پر آؤٹ ہوئے ہیں اور جیگ لیج نے آؤٹ کیا ہے امام الہکو روبرکسن نے کچھ پکڑایا جا اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ ویکٹ جو پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ویکٹ ہے اور ہم ان کو کافی دیر سے ٹیم کے ساتھ ٹرائول کروا رہے ہیں اور ان کی پرفارمنسز زیرو ہیں ہم ان کو کیا کہیں اور کیا نہ گئیں ان سے اچھا فواد علم ابھی دومیسٹنگ میں انہوں نے پھر سینچری ماری تھی فائنل میں ہم کس سے بات کریں کس کو کہیں کس کو نہ کہیں اس طرح لیے کوئی چانس ایک ہی وہ ہے جس کو ہم لگتار چانس دیے جاتے ہیں دیے جاتے دیے جاتے ہیں اور ایک وہ ہے جس کی دو تین اننکس غراب گئی ہیں تو ہم نے ان کو ٹیم سے باہر کر دیا پہلے بھی ہم نے ان کے دس سال برباد کیے تھے پھر اس کے بعد ان کا چانس بنا تھا پاکستان ٹیم میں دس سال کے بعد ٹیم میں واپس آئے دے کمبیک کیا تھا پھر انہوں نے اپنے پھر چار سے پانچ سو کیوں میں ہیں یہاں پہ جب سے کمبیک کیا انہوں نے اور ماہ دوزار انیس انہوں نے کمبیک کیا تو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنی انیسو لے کے چلے ہیں لیکن اب یہ مسئلہ آ گیا کہ ازر علی کا فارم نہیں چلے گی وہ اس طرح کی پھٹا بچ پہ بھی اگر رن نہیں کریں گے تو پھر پتا نہیں وہ کہاں پہ رن کریں گے اور کس طرح وہ ہمیں انٹرٹین کر سکتے ہیں یا کس طرح ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ ہم پہ کریٹیسائز نہ کرو ازر علی پہ آج کریٹیسائز کرنا ہوتا ہے جہاں پہ سارے پلیئرز سینچلیاں مار رہے ہیں وہاں پہ ازر علی سے آج کی اس پھٹا وکٹ پہ بھی رن نہیں ہوئے انہوں نے ستائیس رن بنائے اٹھالیس بولوں پہ چھپن کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ پانچ چوکے مارے لیکن وہ ایک الپی ڈبلی ہو گئے جیک لیس کی بول کے بول گن پہ اچھی پڑ گئی لیکن مسئلہ سے یہ کہ بھی نیو پول آئی تھی تو پھر بھی آپ نے آپ اترے ایکسپیرینس ہے تو آپ کو دیکھ کے کھیلنا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کس طرح کھیل رہے ہیں ہم آپ کو پھر بھی یہاں پہ بیٹھ کے کرنا تھا پھر ہمارا کام ہے کہ حضر علی سے اگر آج کے میچ میں بھی رن نہیں بنے آج کی وکٹ پہ بھی رن نہیں بنے تو یہ پھر کہاں پہ سینہ کنٹرنز میں جا کے بنائیں گے جہاں پہ بول یہاں پہ موں پہ باؤنس ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ جا کے رن کریں گے وہاں پہ بھی یہ بلکل ناکام رہے ہیں پچھلین کی دگا تار کوئی پرفارمسز اس طرح ہی جا رہی ہیں بلو دی لیول بلو دی ٹیبل ہم کہہ سکتے ہیں ٹیبل کروا رہے ہیں بابر آزم کو یہاں پہ سٹینڈ لینا پڑے گا بابر آزم اس ٹنکریز میں مجود ہے ٹھائیس رن کے ساتھ چھتیس بولوں پہ کھیل چکے ہیں چار چوکے مات چکے ہیں ستتر کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں ساو شکیل چھے بولے کھیل چکے ہیں زیرو رن بنائے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے بابر آزم اور ساو شکیل پہ پوری گیم ہے کہ وہ کیا آگے کرتے ہیں آگے محمد رزوان آئیں گے آگا سلمان ہے پھر آگے بولر سٹارٹ ہو جائیں گے حارس رہو نسیم شاہ زاہد نمود اور محمد علی یعنی کہ آگے بولر سٹارٹ ہو جائیں گے صرف آگے پاس آگا سلمان آ راؤنڈر ہے آپ کے پاس بس ایک چانس یہ یہ کہ آپ آگا سلمان کے ساتھ یا رزوان کے ساتھ یا ساو شکیل اور بابر آزم کے پاس چانس آگے ہیں آپ اپنی سینچریاں کریں اور آپ بھی اپنے آپ کو فال آن پر نہ لے جائیں اگر یہ فال آن ہو گیا پھر آپ کے آس سے یہ میچ نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ آپ دراؤ کی طرح بھی نہیں جائیں گے پھر آپ اپنا میچ ہاریں گے تو یہاں پہ بڑی ٹھو سیچویشن ہے پاکستان ٹیم کے لئے کیونکہ یہ دراؤ کی طرح جو جا رہا تھا میچ اب یہ آل موسٹ آل موسٹ ٹرنٹی سے ٹھارٹی پرسنٹ چانسز یہ بڑھ گئے ہیں کہ بھائی انگلین میچ یہ وین کرنے جا رہا ہے پھر ڈراؤ کے جو چانسز ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ ہے اور پاکستان کے صرف چار پرسن چانس ہے کہ وہ جیت سکتا ہے کیونکہ ابھی جو کروشل وکڑز ان کی گرگیں ہیں شروع میں آتے ہی آج پاکستان کی عبداللہ شبیہ کی امام العقی اور عزر علی کی کروشل وکڑ تو ہم نہیں کہیں کیونکہ ان کی فارم اتنی دیرہ سے چال نہیں رہی آج ان کے ان کو ڈیفینڈ کریں کس طرح کریں لیکن آگے یہ میڈیا پہ پائیں گے ان کی جگہ اگر خواد علم کو یہاں پہ شامل کر لیتے بلکہ اور بھی شان مسعود بھی بیٹھے ہیں پیچھے لائن میں تو اگر ان کو شامل کر لیا جاتا تو آج چاہد کچھ وہ بھی اپنے رنس بنا کے وہ بھی اپنی سینچلیاں بنا کے اپنا ٹیسٹ کریئر اچھا کرتے لیکن چلے وہ ایک لمبی پیس چھڑ جائے گی ابھی جو فیلہ علو جوز سٹیٹس ہیں ان پہ بات کرنے کے لئے میں آپ کی حدث میں حضر بات ہوں میں نے آپ کو عبتا ہے جیم انڈرسن نے اب یہ دیکھے کہ وہ کس طرح اپنے سبال کے اپنے مین بولر سے کس طرح ان کو پتا پھٹا وکٹ ہے یہاں پہ وکٹ نہیں ملنی تو وہ دیکھ لیں کس کو اوبر کروا رہے ہیں صرف جائے لی 31 اوبر کروا دیا ان سے اور روبنسن کو دیکھیں نو اوبر کروایا ہیں صرف جیم انڈرسن نے آپ دوس اوبر کرواہے ہیں ان کو پچیس اوبر کروایا ہیں کوئی وکٹ نہیں ملی روبنСن کو نو اوبر کروایا ہے چالیس ان کھالیاں کوئی وکٹ نہیں ملیں ج کس اگلkkیس کو 300 اوبر کر رہے ہیں پھر ج photon سو دیکھ بہتر وکٹ لیاں بیل جچکس کو دیکھ لے بہتر ان کھالیاں 18 اوبر کروا چکے ہیں یعنی کہ سپنڑ کو رگائے ہوئے اپنے مین مولڈرز کو اس لئے کے لئے جب نئی وکٹس ملے ہیں ان کو یہ بول ٹرن ہو جائے گی یا کوئی اس طرح آف سپنر آکے یہ ہی کر سکتے ہیں کوئی وکٹس دے کے دے سکتے ہیں ورنہ یہ جو فاس بولر کے بس کا بات نہیں ہے یہاں پہ آج جور اٹھتے ہیں بارہ اوبر ان سے کروا لیا ہیں پار ٹائمر سے بارہ بارہ اوبر کروا لیا ہیں بینٹس ٹوکس ہی خود تین اوبر کی ہیں پندرہ رن دی ہیں اٹھتیس رنہ جور اٹھنے دی ہیں تو دے نے کس طرح سنبھال کے اپنے بولر سے استعمال کے جارہاں ہم نے سیم شاہ کو اور آج جور اٹھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ ہی ہیں آپ آقا سلمان کو لے کے تھے آپ ان سے اوبر کر رواتے ہیں شاید وہ بھی لے کے دے سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کروا ہے یہ ہی چانس بنا ہے کہ آپ لوگ دیکھ لو وہ کس طرح آپ کو اپنے آپ کو یوٹلائز کر رہے ہیں جیسے وہ فیلنگ پلیس کر کے کھڑے ہیں اور میں باغ دوں گا کہ یہاں پہ یہاں پہ انہی کھیل رہے ہیں یہ نہیں کی کہوں گا کیونکہ وہ انہیں ہی کھیلی ہے یہ کہ وہ کس طرح پاکستان قدفہ عنارش میں اسیίے ہنے زوجی ہوئے گا اسی کافٹے طرح پیاں بھائی ہوئے ہیں جب وہ آپ کو اٹھتے ہیں توٹبہ 세وٹہ انüd کے انہیں اٹھتے ہیں تو اب اپنے اٹھوڑ پہ اپنے اٹھ کرٹ پر مین میز آیا صاحب ہے اپنا بیان کہتے ہیں بھائی ہم ٹرو بن عچیز ف剌erting کرتے ہیں جب ہمیں یہ میدانوی خطرے میں ہے دی میریٹ پوائنٹ ایک ملا ہویا اگر روڈ مل کے تین تو یہ سٹیڈیم بیان ہو جے گا تو بڑا مشکل ہے ہمیں اس بات کو یوٹیلائز کرنا یا اس بات کو ہمیں ایک جگہ پہ کنجسٹ کرنا کنکلوڈ کرنا یعنی کہ ایک جگہ پہ سارے ہمارے خلاف جو پتے جا رہی ہیں ہم کس طرح اس بات سے نکلیں گے ٹھیک ہے اپنے اچ کے بعد اگر میں دوسر سیشن یا تیسر سیشن کے بعد ایک دفع آئیں گے پھر دوبارہ اس پر ڈیٹیل سے بات کریں کہ میں ہیں کی صورتحات کو سبسرائب کریں بلیک اگروں کو ہو ڈکم لائیں تک کہ میرے لیٹس ویڈیو اب تک پہنچ نہیں ٹک hinge کئر اللہ